مارننگ بیت فرا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسے باتیں کرنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے گا آپ کو پتا ہے ابھی سردیوں کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے یعنی ابھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ سردی آگئی ہے لیکن آلودگی جو ہے وہ ہمارے ہاں آگئی ہے اب یہ میں آپ کے سامنے جو ابھی یہ ڈسپلی کرنے لگی ہوں یہ مطلب اکٹوبر کا ڈیٹا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان کا نمبر جو ہے پوری دنیا میں جو آلودہ ترین شہر ہیں اور اگر آپ غور کریں تو بہت صرف ایک پو پوائنٹ کا فرق ہے دہلی کا جو ہے ون نائنٹی فائیو ہے اور لاہور کا شاید ون نائنٹی فور ہے یعنی کوئی نہ ہونے کے برابری فرق ہے تقریباً دونوں شہر جو ہیں وہ فضائی زہریلی فضاء میں تقریباً برابر کی ہیں اب پوری دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر کہ اسے زیادہ ٹرافک ہے انڈسٹری ہے بہت سارا کچھ ہے لیکن وہاں پہ آب و ہوا جو ہے وہ اتنی خراب نہیں ہوتی کیونکہ لوگ درخت بھی لگاتے ہیں لوگ اس کے بارے میں کیرفل بھی رہتے ہیں مسلسل ایکشنز بھی لیے جاتے ہیں اب یہ جو ایک مسئلہ اور علمیہ یہ ایک دن کی پیداوار تو ہے نہیں کہ یہ آج ہی کچھ ہو گیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پتا نہیں ہے یہ ہمارا اپنا سب کیا دھرا ہے یہ مین میڈ ایشو ہے ہم سب نے اس کو مل کے کریئٹ کیا اس ایک مسئلے کو اور اب یہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ سوچیں تو صحیح کہ ایک ایسی صورتحال میں جو آپ کے سامنے سکرین پر ہم ڈسپلی کر رہے ہیں کہ انتہائی زہریلی جو کوئی لیول ہوتا ہے ہوا کا وہ اس وقت جو ہے وہ لہور میں پایا جا رہا ہے اور اگر آپ باقی شہروں کے بھی دیکھ لیں گے تو باقی شہروں کا بھی کوئی اتنا فرق ہمیں نہیں لگتا جیسے میں بھی پچھلے دنوں ہی ذکر کر رہی تھی کہ اب تو بدترین بات یہ ہے کہ اسلامباد والا جو ہے اس کے اندر اسلامباد میں بھی اب کبھی کبھی جو ہے وہ لکھا آجاتا ہے کہ سموک ہے یہاں پہ حالانکہ سموک نہیں ہے وہ والی جو کہ لہور میں ہے بٹ سٹل ایک مسئلہ تو ہے سو اب اس کے بارے میں کیا ہم بیٹھ کر یہی سوچتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا یہ ہماری جو فضاء ہے یہ کتنی خراب ہے آلودگی جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے سموک جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے یا کچھ کیا جائے نہ تو آپ اس میں سانس لے سکتے ہیں بچوں نے سکول بھی جانا ہے لوگوں نے آفیسز بھی جانا ہے موٹر سائیکل پہ بھی بہت سار لوگوں نے سوار ہونا ہے ہوا کے بغیر تو آپ نہیں سرپائیب کر سکتے ہیں سو جب تک ہم اس مسئلے کی شدت کا احساس نہیں کریں اور ہم اس کے بارے میں اپنی اپنی مل کے کوششیں نہیں کرنا شروع کریں گے تو یہ مسئلہ ہر سال جب یہ دن آیا کریں گے تو ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہوا کریں گے لیکن اس کے اثرات ہماری صحت کے اوپر اتنے بدترین ہوتے ہیں کہ چند جو ریسرچز تھیں اس میں یہ بھی سامنے آیا تھا کہ ابوارشنز ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں وقت سے پہلے جو پیدائش ہے بچوں کی یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو کہ فضائی آلودگی کے ساتھ جڑتا ہے کہ جہاں پر اس طرح کا جو ہے پارٹیک ہوں یا اس طرح کی چیزیں یہ جو ہے وہ ہوا میں شامل ہوں تو وہ اس کا بہت زیادہ لنک ہے کہ جہاں پہ وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش ہو جائے پری میچور پیدائش ہو جائے یا خدا نہ ہاستہ حمل جو ہے وضائع ہو جائے سو اس کو صرف یہ سمجھ دینا کہ جن لوگوں کا احسامہ ہوتا ہے جن کو الرجی ہوتی ہے صرف ان لوگوں کا مسئلہ ہے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور ہم سب کو مل کے اس کے بارے میں کچھ کرنے کے ضرورت ہے اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک صاف محفوظ ہوا تو کم از کم ہم چھوڑ کے جائیں سو جس جس سے درخت کاٹا ہے نا وہ سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر ایک درخت کاٹا ہے زندگی میں کہیں تو دس تو لگائیں اور صرف درخت لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم کو ایک دوسرے کو روک کر یہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے انجن کے جو ٹرافکس ہیں یہ جو ہم کھیتوں کو آگ لگا دیتے ہیں یا جو بھٹے ہمارے چل رہے ہیں جس کے بارے میں گورنمنٹ بہت سارے ایکشنز اور پلانز جو ہے وہ کر رہی ہے سو ان تمام چیزوں کے بارے میں جب تک ہم خود ویجلنٹ نہیں ہوں گے اور آگے بڑھ کر روکیں گے نہیں تو تب تک کوئی اور جو ہے وہ تو ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں کرے گا لیٹس اوپن بش کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے صاف ترین ہوا کے حوالے سے بھی کبھی دنیا میں یہ جانا جائے پہشانا جائے اور اسے ایک تھوٹ کے ساتھ اپنے آج کے شو کو سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک موسیقی